السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ تمام بچے خیادیت سے ہوں گے مضمون اردو جماسون جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نیا سبق شروع کیا تھا اور اس سبق کا کیا نام ہے چوز گرہری تو کل ہم نے وہ سبق آدھا پڑھتا آج ہم اس سبق کو مکمل کریں گے آج کیس کے ہم نئے الفاظ جانیں گے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کے نئے الفاظ دھورائیں گے بندوبست بندوبست انتظام بندوبست انتظام مستفید مستفید فائدہ اٹھانا مستفید فائدہ اٹھانا انتھک 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 بغیر تھکے انتھک بغیر تھکے منشا منشا مرضی منشا مرضی خفا خفا ناراض خفا ناراض ہونا سوپی سوپی حوالے کرنا سوپی حوالے کرنا بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کھانا چھپا کر اکثر بھول بھی جاتی ہے اس طرح اس کی یہ محنت بہت سے دوسرے جانوروں کے کام آتی ہے اور دوسرے جانور سردی میں اس کے چھپائے ہوئے کھانے سے مستفید ہوتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ بہت سے درق تو موسم آنے پر اکتے ہی ان بیجوں کی بدولت ہیں جو گلہری چھپا کر بھول چکی ہوتی ہے اب اس میں ہمیں گلہری کا بتایا ہے کہ گلہری جو ہے وہ اپنا کھانا چھپا چھپا کر بھول جاتی تھی اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ دوسرے جانور تھے ان کو سردیوں میں مہنت نہیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ اس کے چھپائے ہوئے کھانے کو کھا لیتے تھے اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ جو درق ہوتے تھے وہ اکتے ان بیج سے تھے جو گلہری چھپا کر بھول جاتی ہے دیکھا بچوں گلہری کے بھولنے کی عادت میں بھی ہمیں اللہ تعالی کی حکمت نظر آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلہری کتنی بے وکوف ہے وہ انتھق مہنت کرتی ہے اور فائدہ دوسرے جامل اٹھاتے ہیں پیارے بچوں گلہری دراصل اللہ کی کائنات میں اللہ کی منشہ سے ایک اہم کام سر انجام دیتی ہے اور اپنے اس کارنامے پر دوسروں سے خفا نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے یہ خدمت سوپی ہے اللہ نے ہمیں بھی اسی لئے پیدا کیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو صرف ہمیں فائدہ نہ دیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی مفید ہوں اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو پیارے بچوں اس میں ہمیں بتایا ہے کہ گلہری کی بھولنے کی عادت سے ہمیں اللہ کی نظر آتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلہری ملک کتی بے وقوف ہوتی ہے کہ وہ اپنا کھانا چھپا چھپا کر بھول جاتی ہے اتی میند کرتی ہے اپنے کھانے کے لئے لیکن اس کا فائدہ تو کوئی اور جانور اٹھا لیتے ہیں تو ان سب کے اندر اللہ کی کوئی مرضی ہوتی ہے جس کو گلہری سرانجام دے رہی ہوتی ہے گلہری اپنے اس کھانا میں سے خفا نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اس سے خدمت سوپی ہے اس لئے بچوں ہمیں بھی چاہیئے کہ ہم بھی ایسے کام کے لئے بھی کام کرنے چاہیئے اور علامہ اکبال کتم نے یہ شیئر پڑھا کتنا اچھا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو اب سے آپ لوگ بھی دوسروں کے اپنے فائدے کے ساتھ دوسروں کے فائدے کا بھی